الحمدللہ جی آدھا سفر کر لیا ہے ابھی بھی ہم مزلفہ کے اندر موجود ہیں یہ دیکھیں تمام لوگ ابھی آ رہے ہیں اور ادھر تھوڑی سی چھاؤں والی جگہ تھی مسجد نمرا اور یہ دروازہ خواتین کی طرف جانے کا ہے یہاں کے اس طرف سے صرف خواتین داخل ہو سکتی ہیں اس طرف سے مرد داخل ہوتے ہیں خاتمہ رش چیک کریں ادھر پیچھے انڈ تک یہ سامنے مسجد نمرا یہ دیکھیں یہ ہے مسجد نمرا اور ابھی یہ دیکھیں بلکل سامنے ہے مسجد نمرا میں آپ کو ساتھ چل کے وہ خود بس نو الحمدللہ جی سب لوگ ریڈی ہو چکے اور الحمدللہ ہم بھی ابھی ارفات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ بسیں بھی اور یہ تمام حجاج بھی ابھی ارفات کے لیے بیٹھے ہوں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ روانہ ہو جائیں گے الحمدللہ جی ہم ارفات کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور پیدر انشاءاللہ ابھی جو ہے نا ہم یہاں سے نکلنے لگے روانہ ہو رہے ہیں باقی بھی ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ابھی چلنے لگے انشاءاللہ ارفات کی طرف یہاں سے روانہ ہو رہے مجھے میرے بھائی ملیں توسیف بھائی ما شاء اللہ کمنٹس میں تو ان کا نام میں نے سنا تو آج پہلی بار ملاقات ہو گئی ہے سپیشلی ملنے ہیں تو انشاءاللہ پھر ارفات دی آپ جا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ عبداللہ بھائی کر رہے ہیں اپنا بریک فاسٹ عبداللہ بھائی یہ لیں جی آپ کے لئے بس کے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے وولنٹیرز کا بریک فاسٹ ہے ابھی الحمدللہ سے ہم جا رہے ہیں پیدل ارفات کی طرح لیکن میں نے سوچا یہاں پہ کچھ چند ایک ضروری معلومات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ دیکھیں یہ جو راستہ ہے یہ تریق المشاہ ہے آپ کو واش روم کی سہولت پانی اور یہ تمام طرح چیزیں اس راستے ملتی ہیں اور یہ کنٹینر بھی جگہ جگہ پہ آپ کو لگے نظر آئیں گے جس کے اندر آپ کو پانی وغیرہ دیا جائے گا آپ نے اپنے ساتھ زیادہ سمان کیری نہیں کرنا اگر آپ زیادہ چلنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کرنا ہلکا پھلکا اپنے ساتھ رکھے اور ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کھاتے رہیں کیونکہ اگر زیادہ پیٹ بھر کے کھائیں گے تو پھر آپ سے چلا نہیں جائے گا اچھا ایسا ہے کہ منا سے اور عرفات کا جو ڈسٹنس ہے تقریباً تیرہ سے بارہ سے تیرہ کلومیٹر ہے اور یہ جو ہے نا آپ نے تھنڈے پانی یہ اس طرح جو ہے نا آپ نے اپنے فیس کے اوپر بھی مارنا ہے سر کے اوپر بھی تھنڈا پانی مارتے رہنا ہے اور اس بار بھی بہت شکریہ آپ کا اسی طرح بھاجیوں کے بھی خدمت کرتے رہے ماشاء اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے ٹھیک ہے ابھی میں زیادہ ویڈیو اس لئے نہیں بناوں گا کہ ابھی تقریباً بارہ تیرہ کلومیٹر ہمیں پیدل چلنے کوشش کروں گا عرفات کے زیادہ تر مناظر آپ کو دکھا سکوں تو ابھی یہاں سے میں تیز تیز چلوں گا اور ساتھ میں اگر کوئی لیٹرس اپ ڈیٹ یا کوئی اچھی چیز آئی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ماشاء اللہ سے مینہ سے عرفات کی طرف جانے کا سلسلہ جاری ہے اور حجاج وہاں پہ جارہے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں کافلے کا کافلے جارہے ہیں لیکن یہاں پہ ضروری چیز تھی کہ ایک ہی مسجد ہے مزلفہ کے اندر جس کا نام ہے مسجد مشاہل الحرم دیکھیں ماشاء اللہ میں نے سوچ ہے آپ کو اس کی زیرت بھی کروا دوں اور بالکل ابھی سامنے ہی ہمارے مینہ ہے ابھی زیادہ ہم سفر نہیں کیا تو آہستہ آہستہ انشاء اللہ ہم مینہ سے عرفات کی طرف جارے ہیں الحمدللہ جی آدھا سفر کر لی ہے ابھی بھی ہم مزلفہ کے اندر موجود ہیں یہ دیکھیں تمام لوگ ابھی آ رہے ہیں اور یہ تھوڑی سی چھاؤں والی جگہ تھی تو یہاں پہ کافی سارے لوگ بیٹھ گئے کیونکہ یہ جو کنٹینر ہے یہ پانی سے فل ہے بلکل تھنڈا پانی حجاج میں تقسیم کیا جائے گا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت مناظر اور یہ تمام لوگ ابھی جا رہے ہیں آج ہی انڈیا سے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ انہوں نے بینڈ بھی پینا ہوا بھی انشاء اللہ ابھی عرفات تک جو بھی مناظر اچھے اچھے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج اس ویڈیو میں خطبہ حج بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے تو جس کی وجہ سے ہمارے بھائیوں نے فین اٹھا لیا اور حاجیوں کے اوپر اس طرح ہوا دینی شروع کر دیا ماشاء اللہ فیملیز ہیں اس لئے میں ان کی ویک سائٹ سے دکھاتا ہوں آپ کو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں بلکل قریب پہنچ چکے ہیں مسجد نمرہ کے لیکن یہ نئی چیز دیکھیں ماشاء اللہ حاجی صاحب نے نا الیکٹرک ویلچیز لی ہوئی ہے اور سکون سے سب کے بیگ رکھ کے آسانی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں ویلچیز والے سپیشلی اپنے بیگ وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو لے کے کیری کریں الحمدللہ جی عرفات میں پہنچ چکے ہیں بلکل سامنے اب ہمیں نظر آ رہے ہیں مسجد نمرہ کے منار یہ دیکھیں ماشاء اللہ تو ابھی یہ دیکھیں سب لوگ حاجی جا رہے ہیں اور یہ آگے عرفات کا میدان شروع ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ہمارے بھائی وولنٹیرز کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اب انہوں نے جناب صاحب ریفریشمنٹ پانی وغیرہ ٹھنڈا پانی اس کی رار بھائی بھار رہے ہیں اس رار بھائی سر جی کتنا ٹائم لگایا آپ کو آتے ہوئے دو گھنٹے ہم نے تقریبا دس سے بارہ کلومیٹر کیا ہے اور الحمدللہ خیر خیریت سے پہنچ چکے ہیں ہان جی فیصل بھائی یہ سامنے آپ کو مسجد نمرہ کا مینار نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ سب لوگ انہیں خیمے کیوں لگایا ہوئے ہیں کیونکہ جب حاج کا خدبہ ہوتا ہے آپ کے کیمپوں کی طرف آواز نہیں آتی اس لئے یہ دیکھیں حاجی یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں تاکہ یہ حاج کا خدبہ بھی یہاں پہ سنیں گے اپنی حاج کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد یہ مزلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں الحمدللہ جی اس طرح میں عرفات کے اندر موجود ہوں اور اس طرح حاج کا خدبہ ہو رہا ہے اور ابھی یہ دیکھیں بلکل سامنے ہے مسجد نمرہ میں آپ کو ساتھ چل کے وہ خدبہ سناؤں گا خدبے کی مکمل ویڈیو آپ نے میرے چینل پر لازمی دیکھنی ہے میں لائف خدبہ آپ کو سناؤں گا اپنے چینل کے اوپر ابھی بلکل یہ دیکھیں خدبہ کی آواز بھی آریا حاج کا مکمل خدبہ اور حاج کی یعنی کہ زہر اور اثر کی فرض نماز ادا کی گئی تھی مکمل لائف میں نے اپنے چینل پر دکھائی وہ لازمی دیکھیں اور بلکل سامنے ہے مسجد نمرہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ اتھکے جہنہ مینار تو ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں باہر کے مناظر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ روڑوں کے اوپر اس ٹائم فل رش اور ہر طرف یہ دیکھیں بلکل راستہ ہی نہیں ہے پاؤں رکھنے کا اس طرف بھی اور سیم یہ جی رش چیک کریں اس ٹائم اور رش صرف یہیں پہ نہیں ہے یہ دیکھیں سارے راستہوں کے اوپر اور ادھر پیچھے انڈ کا اور ہر طرف رش بھی رش ہے اور چھتری جو پہنے ہر کسی نہیں پتری ہوئی ہے چھتری کے بغیر سوزارہ نہیں ہے گرمی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس ٹائم ارفات کے تازہ ترین مناظر اور ماشاءاللہ میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی بار بار مکہ مدینہ کی حاج نصیب فرم اللہ پاک آپ کو بلاوائے حاج نصیب فرمائے آمین آمین یا رب العالمین اب میں وہ منظر آپ کو دکھانے لگا ہوں جو کہ آپ نے صرف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ارفات میں رش چیک کریں ادھر پیچھے انڈ تک یہ سامنے مسجد نمرا یہ دیکھیں یہ ہے مسجد نمرا ماشاءاللہ 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 اور ادھر چیک کریں ارفات کے اندر رش اور اس طرح بھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوش نصیب ایسا منظر شاید آپ نے کبھی پہلے نہ دیکھا ویڈیوز کے اندر اور میری کوشش ہے کہ آپ کو مکہ مدینہ کی تمام جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ بھی شیئر کر دیں حج کے تمام تر مناسق اور تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا آ رہا ہوں تو آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیا کریں ارفات کے اندر موجود ہوں حج کے تمام تر چیزیں دکھا سوچا مسجد نمرا بھی قریب سے آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہے مسجد نمرا اور یہ دروازہ خواتین کی طرف جانے کا ہے یہاں کے اس طرف سے صرف خواتین داخل ہو سکتی ہیں اس طرف سے مرد داخل ہوتے ہیں اور یہ سامنے دروازہ ہے یہاں سے بھی مرد داخل ہوتے ہیں دوسری طرف بھی دروازہ ہے وہاں سے مرد داخل ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے رشت چیک کریں رش چیک کریں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے عرفات یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ ہے سارا میدان عرفات سبحان اللہ جی دیکھیں کتنا ہی خوبصورت منظر اور اس طرف بھی دیکھیں مسجد نمرا کے مناظر سبحان اللہ ایسا کہ آج سارا دن حجاج عرفات کے اندر ہی موجود رہیں گے غروب آفتاب کے بعد وہ جائیں گے مزدلفہ کی طرف انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو مزدلفہ کے بھی تازترین مناظر دکھاؤں گا لیکن ابھی یہ دیکھیں بلکل سامنے ہے ہمارے مسجد نمرا تو میں کوشش کرتا ہوں اندر چل کے مسجد نمرا کے بھی تازترین مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو انشاءاللہ جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا جی الحمدللہ مسجد نمرا کے بلکل دروازے پہ آ چکا ہوں تو ابھی چلتے ہیں اندر اور انشاءاللہ اندر سے مسجد نمرا دیتا ہے ماشاءاللہ جو یہ دیکھیں مسجد نمرا کے اندر سے مناظر اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو ہے نا صرف حج کے دن کھلتی ہے یہاں پہ حج کی ان کے خدبہ ہوتا ہے زہرین نماز ہوتی ہے ان کے زہر اور اثر کی نماز ہی کٹی ہوتی ہے اور یہاں پہ سب لوگ جو ہے نا کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ آج الحمدللہ سے حج کا دن تھا اور الحمدللہ پاک آپ تمام حجاج کو بھی جو آ چکے ہیں جو آنے والے ہیں یا جو آئے ہوئے ہیں آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہو کہ ابھی میں مسجد نمرہ کے اندر موجود ہوں ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ حجاج بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے زہر اور اثر کی نماز یعنی کے زمرین ادا کر لی ہے اب یہ دروانہ ہوں گے اور پاک سے مزدلفہ کی طرح تو وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو مزدلفہ کے مناظر تمام ترچیلے شیئر کروں گا تو ابھی کے لئے مجھے اجازت دیچیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے میری فیملی کو اپنے دومیں شامل رکھے گا ابھی کے لئے اللہ حافظ